اور انڈین جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا گروپ ایک آتا ہے وہ آپس میں وہ چاہتے نہیں کہ کوئی مسلم ایسی کنٹری اوپر آئے جو آگے آکے جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا سوپر پاور بنے یا وہ ترقی کرے تو چائنہ نے آج دو سال کا مزید ٹائم دے دیا کہ چائنہ آپ کو دو سال کے لیے مزید ریلیف دے رہا ہے کہ بھی اس کے بدلے میں کچھ لے گا اس کے بدلے میں ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سی پیک جتنا بھی آپ کا گلگت والی سائیڈ پہ اور ساری وہ سارا جو ہے چائنہ نہیں روڈز بنوائی ہیں اور ساری چیزیں انڈیا جو ہے صرف یوئی اور عرب موالے کے تیل کے اوپر علائے نہیں کر رہا ہے اور یہ جو ٹریڈ ہے یہ بھی نان آئل ٹریڈ ہے اگر جو ان کا آئل لے رہے ہیں نا ان سے تو ان کو وہ اس سے زیادہ ایکانومی کی وہ ان کو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کون سا اسلامی ملک ہے پاکستان تو اسلام کے نام پر ہی تو بن ہے اگر یو اے کی بات کی جائے جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے چاہ رہا ہے بزنس کرنے جا رہا ہے اور یہ بھی بات اس میں کلیر کر دوں آئل کی ٹریڈ نہیں ہے یہ دوسری چیزوں کی ٹریڈ ہے جس میں آپ جویلری کاس میسٹری کو اسران کی چیزیں لگا سکتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں وہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ اسران کی ٹریڈ کیوں نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل ہے جو اسرائیل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت بہت بڑی انویسمنٹ لے کے گیا کینگ سلمان کے ساتھ اسرائیل جو کہے گا وہ وہی کچھ ہوگا اسرائیل کی انڈیا کی بائنڈنگ بہت زبردست ہے دوسری بات ہے پاکستان کونسا اسلامی ملک ہے پاکستان اسلام کے نام پر ہے لیکن کام تو اسلام کے نہیں ہے سود پر یہ ملک چل رہا ہے سود پر یہ ملک چلتا ہے دوڑتا ہے یہ ہمارے نیبر میں اغوانستان ہے مجھے بتائیں آج وہ تو سود پر نہیں چل رہے ہمارا تو اڑنا بچھوڑنا ہر چیز سود پر ہے اور امیدیں ہمیں اور مزے سارے اسلام کے ہم لینا چاہتے ہیں ہمیں میرے سمیت مجھ سمیت تمام حکمرانوں کو سب کو اپنے گروبانوں میں جاکنا چاہیے آپ نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے اور بڑی لوجیکل بات کی ہے کہ اسلام کا نعرہ ہم ہمیشہ لگاتے نظر آتے ہیں ابھی یہاں پر کسی پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات کرتا ہے تو سب جہاد میں جہادی بانجیں گے لیکن پریکٹیکل ہی جو ہمارا نظام ہے ملک کا نظام ہے جو کہ ہونا اسلامی چاہیے اگر ہم اسلامی کنٹری ہیں وہ ہمارا چارہ سود پر یا انگریز کے نظام پر جی اس میں غزاری سے یہ ہے کہ اب خالی فیصلے تو وہ ملک کرتے ہیں ایک ڈراما بڑا ارتکل چلا ڈراما اس میں دیکھیں کہ مسلمان جب مضبوط ہوئے تو وہ فیصلے خود با خود ان کے لوگ پھر مانتے ہیں ممپلیٹیشن ہوتی ہے ہم تو مضبوط ہے ہی نہیں ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہونی ہے جب تک ہم اللہ سے معافی نہ مانگے ایک ایک میرے سمیتھ سب سے پہلے میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے ہر بندہ فردے واحد اللہ سے معافی مانگے سو سے توبہ کرے اور اپنی زندگی میں سادگی لے کیا ہے انشاءاللہ تعالی معاملہ سارے ایک بھائیہ پردے کی پیچھے سب اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے نہیں ہیں سر تھوڑا سا دنیاوی سا کویسن پوچھنے لگا ہوں کہ انڈیا اگر اس طریقے سے ہر ملک کے ساتھ چاہے وہ اسلامی گنٹری ہے چاہے نان اسلامی کنٹری ہے آپ کو بہت سی ایک سیمپلز میں دے سکتا ہوں یوے ہی ہے چائنہ ہے امریکہ ہے انڈیا ہے ساروں کے ساتھ تلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پھر کیا وجہ ہے وہاں پہ وہ کیوں اپنے وہاں کی اگر دنیاوی بات ہے یہ باتی بہت زیادہ ہے سوہ عرب سے زیادہ باتی ہے بزنس بہت ہے اور انڈیا جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی ایکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کسی جگہ معاملہ لے کے چالے نہیں سکتے کہیں ہماری خود اپنی غلطی ہے اور الزام کبھی ہم انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی یہودیوں پہ کبھی کافروں پہ لگاتے ہیں غلطی ہماری خود ہے سب سے پہلے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے میں غلط ہوں بس میں غلط ہوں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معافی سے ماملہ چاہیے ورنہ انڈیا ہم سے آگے نہ ہوتا دنیا میں قویت دیکھنے چھوٹا سا ملک ہے انتیس لاکھ اٹھائیس لاکھ آبادی امیر ترین ملک ہے آپ نے دیکھیں حد آپ نے پہلے لاجک دیا کہ انڈیا کی عبادی زیادہ اس لیے ہمارے سے آگیا حد آپ نے اس کا لاجک میں یہ دینے والا تھا لیکن میں نے بہتر نہیں سمجھا پاکستان کی مقابلے میں میں نے کہا ہے کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں ان کی گورنمنٹیں چینج نہیں ہوتی ہیں لوگ رلائے کرتے ہیں ہماری دو میں نے گورنمنٹ رہتی کوئی نہیں لوگ رلائے نہیں کرتے بہت اچھی باتیں کہ انہوں نے اور یہ ہیں پاکستان کے سینئر اور ریسپیکٹیبل سٹیزن جو شعور رکھتے ہیں اور اس چیز کو اکسپٹ کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارے سے آگے ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں اور جو ہماری ناکامی کی وجوہات ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ناکامیوں پر زور دیں غور کریں غور کریں گے بہتر کریں گے تو ہی ہماری اور ہمارے پاکستان کی بہتری ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام مزر سلیم مزر سلیم صاحب کیا کرتے ہیں میں بینک میں ہوتا ہوں ہم سی بھی اسلام ایک میں ٹھیک ہے وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اسلامی کنٹری اس طریقے سے نہیں کھڑا اور یہ بھی ایک بات لیتا ہے انڈیا کے ساتھ کیوں ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا آلیڈی ان کے ساتھ روہ مٹیریل کی بہت بڑی منڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پریویسلی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو چاول جو ہے وہ انڈیا سے یوئی اور عرب مالک میں جاتا ہے اگر آپ گندم دیکھیں تو گندم بھی سب سے زیادہ ایک سپورٹ انڈیا کی ادھر سے ہوتی ہے اب یوں ہی جو ہے ہم بھی تو سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہم بھی تو ایک وہ کہا جاتا تھا ذریعی ملک ہیں ہمارا یہ ہے وہ ہے دیکھیں ہمارا تو حالات یہ ہیں کہ ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہی چیزیں جو ہمارے ادھر پہچان تھی ہماری ادھر پہچان تھی ہماری جو ذریعی زمینے وہ ختم کر کے ہماری سوسائٹی یہ منتی جا رہی ہیں جتنی ہماری زمینے وہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں ترقی یہ ہے کہ ترقی ہمارے ملک میں پروپٹی میں ہوئی ہے آپ دیکھ لیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین اگر ایک کروڑ کی ہم نے پرچیز کی ہے وہ چار کروڑ کی ہو گئی ہے یہ ان کی ترقی ہے وہ جو گورنمنٹس ہیں وہ جو ملک ہے وہ اپنے انفرسٹرکچر آپ نے جو ان کی ذرات ہے اور یہ جہاں ان کا جو اکانومی کے اوپر توجہ ہے ان کی پروگرس وہاں پہ ہے آپ کے نہ آپ کے نئی فیکٹری لگتی ہے جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اپنی فیکٹری بیچ کے تو چھوڑ کے تو وہ پروپٹی میں گزت ہے اب اگر اب ابھی کوئی چیز کسی سے پوچھ لیں گے اس کی بیس لاکھ کی ورث ہوگی وہ کہے گا میرا گھر تو پچاس لاکھ ہوگی ہے یہ اس کی جو ہے نا یہ اس کی گروہ ہے یہ پاکستان کا پاکستان کا یہ منٹیلیٹی ہے یہ سوچ ہے آپ یہ سوچ لیں جس قوم میں وہ گاڑیوں دیکھیں یہ تو آپ نے ایشو بتا دی اچھی بات ہے ایشو بھی کسی کسی کو پتا تھا آپ نے بتا دی اس کا حل بھی کوئی بتائیں اور یہ بتائیں کہ انڈیا کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے یا کیا مجبوری ہے اسلامی ممالک کیا دوسرے ممالک کیا آپ کسی بھی بڑے کنٹری کی بات کر لیں آپ یو ایس کی بات کر لیں چائنہ کی انڈیا کے ساتھ کتنی لگتی ہے میں ایک فیچر بڑھا تھا اس میں انہوں نے سارا کچھ لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا جو ہے صرف یو ای اور عرب ممالک کے تیل کے اوپر علائے نہیں کر رہا یہ جو ٹریڈ ہے یہ بھی نون آئل ٹریڈ ہے اگر جو ان کا آئل لے رہے ہیں تو ان کو وہ اس سے زیادہ ایکانومی کی ان کو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا وہ جو ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو سیدھی سٹیڈ فاروڈ باب دادی آپ کی زرزمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کے جو ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا ہو رہا ہوگا مجھے نہیں انڈیا کا پتہ جو بھی ہے لیکن وہ دیکھیں وہ چیز کوئی بندہ وہ دیکھیں وہ ایک تو رکبے کے لحاظ سے ہم سے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ہو رہا ہو گئی یہ کام بلکل ہو یہ پوری ورلڈ وائڈیز جو یہ پروپٹی مافیا ہے اور جو گاڑیاں نہ مافیا ہیں تو ورلڈ وائڈ ہر چیز ہے ٹھیک ہے اب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جس چیز میں خود کفیل تھے ہم نے کبھی کسی سے سنا تھا بڑوں سے کہ جو گورے تھے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے تھے ہمارے اس پنجاب سے وہ پوری دنیا کی گندم اور چاول کی کاش تھے وہ پوری دنیا کو چلاتے تھے اب یہ حالات ہوگے ہم دنیا سے ایکسپورٹ ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں گندم ہمارے لئے شرم والی بھی شاید بات ہے سر لاسٹ میں کافی آپ کا ٹائم لے لیا لاسٹ میں بس مجھے حال بتا دیں آخر ہم نے بھی تو پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرنی ہے حال بتا دیں حال یہی ہے کہ ہر بندہ انڈیویجلی اپنے طور پر ٹھیک ہو جائے ہم ایز ایک قوم ایز ای ہومن بینگ جو ہے نا ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بندہ اب لیٹسے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا جو بھی لیکن ایک چیز ہے امران خان نے نہ ایک دنیا کو شعور دیا اس شعور کی ایمپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے جب تک ہم ایز ای انڈیویجل آپ جتنے لوگ دیکھ لیں میرے بہت سارے لوگ دوست ہیں جو پی ٹی اے کے بہت ہارڈ ہارڈ ورکر ہیں اور سپورٹر ہیں بتوں کی حد سے ان سے چین فتح کروالے وہ کریں گے لیکن جہاں پہ عملی کام آئے گا نا وہاں پہ وہ کوئی اس چیز کو نہیں کرتے وہاں پہ پھر ہم یہی کہہ دیتے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے گورنمنٹ اس شعور کا کیا فائدہ جس شعور کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائز نہیں کرنا عمران خان کی دیکھیں وہ ٹاپک نہیں ہے دیکھیں یہ چیز ایمپلیمنٹیشن ہے ہر انسان کے اوپر ہر انسان دیکھیں میں خود آپ کو بتاؤ میں خود پانچ وقت کی نماز نہیں بڑھتا ہمیں جو اسلام کے پانچ ستون ہم ان کو پہ عمل کریں تو ہم ایزا قوم ٹھیک ہو جائے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام ہارس فروب کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو اور کارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یو اے ای جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ کرنے جا رہا ہے فائی فیئر میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹھیک ہے اور یہ میرا کوئیسٹن ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ کیوں کرتا ہے اس طریقے سے سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں چاہے یو اے سعودیہ وغیرہ یا کوئی بھی کنٹری ہے وہ پاکستان کے ساتھ تجارت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہاں پہ حالات اس طرح بہتر نہیں ہیں دیکھیں نا حالات جب بہتر نہ ہو ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ مسلم امہ مسلم مالک مسلم مالک اپس میں بہت زیادہ درد رکھتے ہیں تو جب حالات بہتر نہیں تو تب تو زیادہ ضرورت ہے نا زیادہ انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں بس یہ اسی طرح ہی ہے اصل میں ہار بندے کی اپنی اپینین بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے اپنے مفادات بھی اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دبائی یو ای ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو یعنی کہ جانا جاتا ہے کہ بھی ٹورسٹ کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر جاتے ہی ٹورسٹ ہیں ٹھیک ہے اور اسلامی کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی ایک اچھا کنٹری ہے لیکن وہ اچھا کنٹری نہیں ہے اور پاکستان کو برا سمجھا جاتا ہے انڈیا کی نظر میں بھی چاہے یو ای یا وہ بھی پاکستان کو برا ہی سمجھتا ہے ہوں پورا سمجھتا ہے اس لئے اسی سمجھتا ہے کہ بھی ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہے ٹھیک ہے کوئی بہتر نہیں ہے کوئی حالات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر کوئی بندہ باہر سے آ کے کوئی انویسمنٹ کرے اور آ کے وہ یہاں پہ اس چیز کے میرے یعنی کہ خود بھائی باہر ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بندہ ڈرتا ہے کہ بھی میں آج کوئی یہاں پہ کوئی پروپٹی لیتا ہوں تو کل کو میری پروپٹی پہ کوئی بندہ قبضہ نہ کر لے کوئی یہاں پہ فیکٹری آ کے لگاتا ہوں کوئی انویسمنٹ کرتا ہوں کال کو حکومت کسی اور کی ہے پھر کسی اور کی آ جاتی ہے یہاں پہ تو ہر چھے دن بعد کبھی پی ٹی ای کی قومت ہوتی ہے کبھی نونلی کی قومت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈالر اتنا پمپ ہو گیا کہ دو سو چالیس پہ پہنچ گیا لیکن اب شکر اللہ کا کہ دو دن کے اندر ڈالر کی قیمت میں بارہ تیرہ رپے کمی واپسی ہوئی ہے چلیں امید کرتے ہیں مزید واپسی ہے آپ دیکھیں بزنس میں جاب کرتے ہیں اور کافی زیادہ شعور رکھتے ہیں مجھے بتائیں کہ آخر ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے ملک کا image کیسے بہتر کر سکتے ہیں خالی الفاظ سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں مسلم امہ ہمارے ساتھ ہے جب پریکٹیکلی کوئی ہمارے ساتھ نہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کیا خامی ہے کیوں ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے انڈیا کے ساتھ ہر کوئی جا کے کھڑا ہوتا ہے اصل میں انڈیا پہ لوگ اس وجہ سے بھی اتبار کرتے ہیں کہ وہ یہ تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سی دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری آویلیو یعنی کہ وہ ہے ہی تو میں پوچھ رہوں آخر ہم نے گلتی کے کر دی ہے کیوں ایسا ہم نے گلتی یہ کی ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہر بندے کو سر پہ چڑھایا ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ سٹیٹ فوروڈی رہیں چاہے کوئی بھی کنٹری ہے اس کے ساتھ اسی طرح رہیں کہ جس طرح وہ ہے اگر آپ اس کے نیچے لگے رہیں گے تو ظاہر اسی بات ہے اس نے تو آپ کو یہ ہم کرز لے کے کھاتے رہیں گے جب ہم کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آج چائنہ کی کرز دو ارب ڈالر کی ان کی کرز واپس کرنی تھی آج تو چائنہ نے آج دو سال کا مزید ٹائم دے دی ہے کہ چائنہ آپ کو دو سال کے لیے مزید ریلیف دے رہا ہے کہ بھی اس کے بدلے میں کچھ لے گا اس کے بدلے میں ظاہر اسی بات ہے کہ وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سی پیک جتنا بھی آپ کا گلگت والی سائیڈ پہ اور ساری وہ سارا جو ہے چائنہ نہیں روڈز بنوائی ہیں اور ساری چیزیں اگر کر رہے ہیں تو وہ اسے نظر بلکہ بھی آپ یہ کسی پورش ایریاز میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ جگہ پہ چائنیز رہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام تنویر عالم کیا کرتے ہیں سر بینکر بینکر زبردست اسی حوالے سے آج کا تھوڑا سا ہمارا جو ٹاپک ہے ملتا جولتا ہے کہ ہمیشہ جو پاکستان ہے وہ نان مسلم کنٹری سے زیادہ تر ایڈ لیتا نظر آتا ہے حمداد لیتا نظر آتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ اور ہم سارے ایک ساتھ ہیں ابھی ریسنلی اگر کہا جائے تو انڈیا ٹریڈ کرنے جا رہا ہے یو اے ای کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے جس میں آئل کا کوئی تلق نہیں ہے یہ نان آئل ٹریڈ ہے یعنی کہ جولری یا کاسمیٹک اس طرح کی چیزیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ ساری صورتحال کو دیکھیں جی پہلی چیز تو یہ کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں ہی ان کا ایکہ نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے مسلم یا نان مسلم نان مسلم مسلم کنٹریز جو ساری تو وہ اس بارے میں جو آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں امریکہ ہے اسرائیل ہے اور باقی جو ان کا گروپ ایک آتا ہے وہ آپس